اور دراس سب دیویجن کے مشکو وادی کا ہائی سکول خستہالی کا شکار ہے بارش کے بعد پانی کلاس روم میں داخل ہو جاتا ہے سکول میں طلبہ کو کھیل کود کے لیے جگہ بھی نہیں ہے مشکو وادی کرگل زلے کا ایک مشہور گاؤ ہے جو کرگل جنگ کے دوران دنیا کی نظر میں آیا تھا سرحد سے لگے پہاڑوں، ٹائگر ہیلز، بطرہ ہیلز اور دیگر کا متبادل راستہ مشکو وادی سے ہی جاتا ہے مشکو وادی سے طلیل جو سڑک جاتی ہے وہ ایک بہت خوبصورت جنگلی گلالا کے پھولوں سے ہو کر جاتی ہے جو سیاہوں کے دلچسپی کا ایک اہم مرکز ہے بڑی تعداد میں سیاہ یہاں آتے ہیں نیوز ایٹی نے چیف ایڈوکیشن آفیسر سے فون پر بات کی انہوں نے جلد علاقے کا دورہ کر کے مسائل کو حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے میرا نام انجمن شاہین ہے اور میں کلاس ٹین میں ہوں پر بہت نیٹی ویٹی کی وجہ سے ہم جو ہی کھیل نہیں پاتے ٹھیک سے پریکٹس کرنا نہیں پاتے ہیں اور یہ ہمارا سکول وہاں پر شیٹ سب بھی اکھڑا ہوئے اور بارش جب بارش آتی ہے تو سیدھا پانی کلاسزوں کے اندر آتا ہے اور ہمارے ایڈی ایم کی چھت بھی نہیں ہے صرف ہمارے سٹاف ہے وہ بہت اچھے ہیں صرف ہمارے سٹاف ہے وہ بہت اچھے ہیں کافی ہے مگر ہمیں جو ایک گراؤن کی بہت پرابلم ہے گراؤن بین ہمارے گراؤن کے لیے ہمیں بہت پرابلم ہوتی ہے اور یہ سکول کی چھت بھی صحیح نہیں ہے پانی بارش جب آتی ہے تو سیدھا پانی اندر کلاسزوں میں آتا ہے اسلام علیکم میرا نام محمد دانیش ہے میں گومنٹ ہائی سکول سے ہوں میں کلاسے میں پڑھتا ہوں سب سے بڑی واقع ہے کہ ہمارے سکول میں پلے گراؤن چھوٹا ہے دوسری بات ہمارے پلے گراؤن میں کھٹا بھی ہے جس میں دو تین بچے بھی گرے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہمارے کلاس کے کلاس روم کے چھت اکھڑے ہوئے ہیں جو کہ بارش ہونے کے بعد ہمارے بچوں کو چھٹی دی جاتی ہے یہاں بچوں کو کلاس میں کھٹا کر دیا جاتا ہے اور تیسری بات یہ کہ ہمارے انڈیوم روم کا بھی چھت نہیں ہے اور ہمارے سکول میں کلاس فور بھی ایک ہی ہے جو کہ صفائی کرنے کی دکت ہوتی ہے ہم ٹیچر اور بچے ساتھ مل کے صفائی کرتے ہیں آپ لوگ برائے مربانے کر کے آپ لوگ ہمارے لئے کلاس فور بھیجیں